جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتے ہیں دوستو سب بھائیوں کو یوٹیوب چینل پہ اور فیس بوپ پیج پہ دوستو آج میری کچھ حالت اس طرح اس قدر یعنی کہ ٹائٹ ہو گئی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کل بھی ایک پرندے کا نقصان ہو گیا ہمارا آج پھر دوسرے پرندے کا نقصان ہونے کو جا رہا تھا اور یقین مانے میری تو ایسے جو ہے نا وہ بولٹی بھی بند ہو گئی کہ یار پہلی پیچھے پرندے کوئی نہیں اور اوپر سے جو ہے یہ نقصان جو ہے یہ مطلب روزی دن پہ دن ہو رہے ہیں تو باقی دوستو میں نے آج کبوتر جو ہے نا وہ اڑایا تھے صبح آٹھ بجے آج میں صبح نہیں اڑا پایا تھے جلدی کبوتروں کو کہاں گیا ہے آج آتا ہے ابھی دوستو تو ویسے جی میں آج لیٹ اڑایا تھے میں نے کبوتر مجھ سے صبح دوستو نہیں مطلب جلدی ٹائم سے فارغ ہوا گیا جلدی مطلب میں کبوتر اڑائے گئے تو خیر پھر میں میں نے آٹھ بجے اڑائیا ہے اور آٹھ بجے کبوتر اڑانے کے بعد ٹھیک ہے کبوتر دو جو ہیں وہ اڑے نہیں تھے آج ستارا کبوتر تقریباً ایک گھنٹہ اڑ کے بیٹھ گیا تھا اور دوسری جو ہے فروز پوراً پٹھی آج نہیں اڑی تھی وہ تھرسا دوستو مسئلہ ہے اس کو اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ پٹھی تھوڑا سا تانکار رہی ہے ہمیں تو بارحال اس کی صبح سب کو پھر دوستو پھرت لیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی تو باقی دوستو میں ایک ساتھ باہر کر رہا تھا کہ آج جو ہے نا وہ دو بجے بیٹھا ہے تقریباً گولڈن پتھا بیٹھا ہے اور تقریباً میرے خیال کے مطابق ڈائی بجے جا کے نا دو پچاس نمبری بائی جو ہیں دونوں کے دونوں آج ماشاءاللہ سے اڑائے ہو گئے تو دونوں جو ہے نا وہ بیٹھتے دائی بجے آگے پھر میں بھیڑ کرتا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ اوپر جو ہے ہمارا ایک پتھا رہتا تھا ڈنگا پتھا ڈنگا پتھا نہیں بیٹھا تھا دوستو بچے دونوں جو چیاس نمبری ماشاءاللہ سے جڑ کے جوڑی وہ جو ہے نا وہ آگے بیٹھ تھی تھی اگمار صاحب کا اوپر رہتا تھا وہ لاسٹ والا رنگو بچا رنگو پتھا کبوتر جا وہ بھی بیٹھ گیا اچھا میں نے پھر تین ویڈے جو ہے نا میں سا سا دیکھ رہا ہوں وہ پتھا پھر لما چلا گیا اچھا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ابھی آیا پتھا وہ آگے میں آگے ساتھ بات کرتا ہوں کہ یار میں دیکھ رہا تھا کہ یار کل بھی نقصان ہو گیا آج بھی ہو گیا تین ویڈ کرتا رہا ہوں مجھے کوئی چیز نہیں اوپر نظر آئی گسے سے میں نے کبوتر نکال لیا جو پیتھے رہتے تھے مطلب بی ٹیم ان کو نکال لگے اڑا دیا میں نے تو کوئی چیز بریک کی تاکہ دوستو کوئی چیز نہیں نظر آ رہی تھی تو بڑی ٹینشن میں میں مطلب پڑ گیا کسے سے ہی یوں سمجھنے کہ اڑا کے جانا میں چڑا گیا تھا بہلی سے گھر چلا گیا ہوں تو پھر جو ہے وہ اوپر رہتے تھے کہ بوتر روڈ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ یہ کلپوشی پتھی بیٹھی ہے یہ والی در ہمیں اکسا شیئر کرتا ہوں یہ دوستو کلپوشی پتھی بیٹھی تھی جی تھوڑی دیر پہلے اور ابھی یہ زیرہ پتھا ماشاءاللہ سے بیٹھا آکے یہ والا یہ ڈنگی فل ڈنگی ہوتی تھی ان دنوں میں جب یہ پتھی جو ہے نا وہ مطلب بچا ہوتی تھی گرمی کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں کیا ملا پتھے کھینچے گئے تھے اس کے تو کچھ بچے مارے کافی زیادہ مرے بھی تھے لاکو بھی بڑے بچے جو دوستو پیارے ہوئے تھے باق سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ زیرہ پتھا بھی ابھی ابھی سٹارٹ ہوئے ہے یہ بھی ابھی بیٹھا ہے تین بجے کا اڑا ہوا ٹیم ہو گیا میرے خیال میں ساٹھے پانچ پونے چھ بجے کا ہو گیا جی ٹیم یعنی کہ ساٹھے پانچ بجے جو ہے نا یہ بھی پیٹھا ہے ماشاءاللہ اچھا جی ڈنگا پھر ان کے ساتھ جو ہے نا اوپر آکے لگا ہے ٹھیک ہے اوپڑی بریکی میں مطلب یہ آئے ہیں جب میں اڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا تھا یہ دیکھے پانچ ب پھو گئی تھی باقی میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ ابھی یہ اڑے تھے یہ کلپوشی پتھی جو ہے یہ نیچے آئی تھی کلدنبی جو ہے یہ ٹیڈی پتھی نیچے آئی تھی اور یہ زیرہ بھی اوپر ہی تھا اور اس کے ساتھ اوپر بڑی بریکی میں مجھے جو آنا وہ نظر آ گیا تھا دنگا پھا گیا یہ جو آنا وہ اوپر کون سا آگے لگ گیا کیونکہ میں نے تو سات تقریباً اڑایا تھے اور یہ آٹھ میں مالا اوپر سے آگے لگا تھا تو میں نے اسی وقت دیکھ ل میں نے مالا اوپر آگے لگا یہ آپ کا کوئی انہوں نے بولا نہیں میرا نہیں ہے یہ تو وہ جی ہمارا دنگا پٹھا تھا ماشاءاللہ سے جو کہ آ گیا ہے اور عادت اس نے ابھی پوری کرنی ہے اپنی عادت آگا گھنٹا جو ہے اس نے لمبا چلے جانا اب اس طرف گیا ہے ابھی میں ویڈیو سٹارٹ کی اسے میں نے اوپر اچھا بڑا اڑا تھا 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 پہ بادیاں مارا تھا اس کی عادت تھا تھا پہ مار گیا تو پھر وہ لکا مار تھا تھوڑا سا تو وہ جو مار کے تو پھر اس طرف کو چلا گیا ہے اب جناب کا پتر نے ادھر سے آنا پھر اس طرف چلا جانا پھر ادھر سے آنا پھر ادھر کو جانا یعنی کہ اس طرح جانا وہ چاروں کونوں میں جو ہے نا وہ اسی طرح سے کرتا ہے اور اڑتا رہتا ہے بارال دوستو آج اس نے تو بڑا دل خوش کیا آجاتا ابھی اب دیکھیں نا میں دیکھ اب دکھا ہوں آپ کو کہا کہ وہ جناب کا پتر پھر لمبا نہیں گل گیا اور اب پہلے بھی آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ لمبا گیا ہے ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے بعد ابھی آیا ہے تو یہ زی جانا لمبا چلا گیا تو آگے دوستو ٹائم کو نہیں نا پیچھے رہا گیا چھے بجنے کو ٹائم آ گیا اور میں اسی کا ویڈ کروں ابھی میں نے گھر میں جا گیا کبوتروں جوڑوں والا کو دانا بھی نہیں ڈالا اسی کی وجہ سے کہ چلیں اس کو بٹھا کر جانا تو پھر ہی جاتا ہوں تو بارال مجھے نظر آ رہا ہے جس طرح سے ابھی اس نے اور گھنٹہ آ جانا لگا جانا پیچھے ٹائم کو نہیں ہے نا اندھیرہ دوستو پیچھے اب ہو جانا تھوڑی دیر کے بعد ایک گھنٹہ تکریبا لگا لیں کہ اندھیرہ ہونے میں ٹائم جانا ہو رہا گیا سورج بلکل گروپ ہونے پہ دوستو آ گیا یہ دیکھیں سورج لالگی کے اندر آ رہا ہے بارال خیر دوستو جیس طرح میں پھر آتا ہے نیچے میں آگسہ شے کرتا ہوں لیں دوستو شام پڑھنے کو آگی ہے جی اور وہ جناب کا پتر ابھی بھی لمبا جا رہا رہا ہے روکنی را چھاتا پہ بڑی چھے دوستو میں جنا کروا رہا ہوں اس کو یہ دیکھیں اب ٹائم تو قریبا ہو گیا پندرہ ب اس میں پھر دوبارہ سے ہو گیا اس کو گئے ہوئے ابھی تک نہیں آیا لاسٹ یہ جو انا مطلب گیا ہو گیا ہے لمبا لاسٹ بار اگر تو یہ آ گیا واپس تو پھر بیٹھ جائے گا گارڈن دیرے میں بھی پھر بیٹھ جائے گا انشاءاللہ کیونکہ میں چھے دیں کروا رہا تھا تو گول ہو گیا تھا اوپر باکہ پھر دوبارہ سے لمبا چلا گیا تھا اور یہ ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی آئے ہوئے ہیں آج جی سناو جناب کیا آلے پینثر آلے ہو بڑی وام تو نو جان دی ہے پ سناو جان ہے آپ کے آپ کے بارےouldا ہوں بڑی وامף آپ کے بارے دونے مل買ے گا اور بڑی واندھ دی ریگ ہے جیس Netherlands чانگری جا رہی ہے حسین سالوڑ ساروڑہ اکшьوڑ سے پھوسڑہ ساتھ کو سادہی آئی مل ہو س روڑی وامدھ بھیבת پتھا پھیڑتا ہے پیجڑا میں آجائے گا اب لاسٹ والا گیڑا گیا ہوا ہے لمبا کیونکہ دراصل دوستو راتوں کے لگانے کے لیے لوگوں نے جانا کبوتر اڑھائے ہوئے ہیں اور لمبا جاتا ہے وہ اس سیڈ میں بھی کبوتر نظر آ رہے تھے اڑتے ہوئے اور اس سیڈ میں بھی دو تین چھتے ہیں جو رات کو اس وقت جاننی کے کبوتروں کو اڑھاتے ہیں تو ان کے چکر میں میرے خیال کے مطابق جانا وہ جا کے لگتا ہے اور اسی وجہ سے گھر نہیں بیٹھ پا رہا تو آج تو بیسے اب دو ٹاور گیا تھا نیچے باقی پھر لمبا چلا گیا ہے بس وہ عادت جو اس کی ہے اس نے اب پوری کرنی ہے وہ عادت دیرا دوستو کافی ہو رہا تو پیار دیکھتے ہیں جی کیا کرتا ہے دوستو جیس طرح پھر آتا میں ایسا شیک کرتا ہوں لیں دوستو ٹائم کافی زیادہ ہو گیا اس کا ویڈ کرتے سمیں وہ نیچے دوبارہ آیا دوستو اب تو اندھیرہ ہر طرح چا گیا کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی چھے سات باجی گیا دوستو یہ دیکھیں سات باجی کے تو چھے منٹ ہو گیا یہ دیکھیں سات باجی کے چھے منٹ ہو گیا جی تو جناب کا پتر دھوکہ دے گیا دوستو آج میں مہمان آگئے تھے میرے پاس وہ آپ نے دیکھا تھا جس طرح سے بیٹھے ہو گئے تھے پھر ان کے پاس بیٹھ گئے ہوں ٹھیک ہے کافی ٹائم کے لیے پھر اس کے بعد وہ آتا رہا جاتا رہا میں نے سوئے چلے کوئی بات نہیں بیٹھ جاتا پھر جیسے میں راتوں نے کوئی میں نے پھر چھےڑے چھوڑے کروانا شروع کر دیئے کہ یہ بیٹھ جائے یہ کیا کرنے لگیا جناب کا پتر تو بس جی وہ چھےڑے چھوڑے بھی کروائی ہیں سارا کچھ کروایا بیٹھ کے دیکھ بھی رہے تھے وہ جب لاسٹ والا وہ گیڑا آیا نا ادھر اوپر دوستو تو وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹھ جائے گا یہ کافی جہاں پر گیڑا کر گیا ہے جہاں پر آ گیا ہے نا اس کے بیٹھنے کے چانس ہے یہ ن نیچے کو مطلب کھینچ رہا خود کو کہ نیچے کو بیٹھنے کی کارنا تو باقی ایسا نیچے کو بیٹھنے کی اس نے کیا بس وہی گیڑا پھر گیا ہے دوبارہ سے آئے ہی نہیں اس کے بعد دوستو آسان ہے دے رہا ہو گیا فل اور مجھے نہیں عمید کہ وہ صبح واپس آ سکے کیونکہ سارا دن اڑا ہوا شام کو جب کبوتر ہٹتا ہے نا تو پھر اس کے مشکل چانس ہوتے ہیں کہ وہ جائنا وہ آئے گا اور واپس تو بارحل دوستو کوئی وال نہیں میں تو ویسے اپنی طرف سے تو تین بج اس کو ضائع کر بیٹھا تھا کہ یہ کوئی نہیں آئے گا باقی چلیں یہاں سے بھو کو کھول دیتا ہوں تھا کہ یہ جب بندر جناب کا پتر آجیں ان کو باہر بٹھایا ہوئے تو باقی دوستو میں نے تو تین بجی میں نے بول رہا ہوں جتنا سے آپ کو کہ تین بجی میں نے جائنا وہ اپنی طرف سے بگا دیا تھا اس کو کہ وہ باگ گیا ہے آج نہیں وہ واپس آئے گا باقی نکل آیا اوپر سے ان کے ساتھ نکل گیا ہے اوپر سے یہ گئے ہیں آسمان میں تو جب اوپر سے آئے ہیں نیچے ساتھ میں نے اوپر سے نکل گیا ہے تو ان کے ساتھ نکل گیا ہے تو میں دیکھ لیا گیا یہ آٹھاں کون سا مطلب آگیا ہے تو کتنا اچھا اس کلپوشی جو مادی ہے اس کلدومی ٹیڈی دوستو پتھی ہے اس کے ساتھ اوپر جو انا وہ لگا ہوا بڑا اچھے طریقے سے آدھے سامان سے کافی نیچے تھا تو گومبرا تھا تو میں نے اسی وقت دیکھ لیا فوراں سے کہ یہ جو انا آگیا دنگا تو دنگا جناب ایسا آیا ہے کہ وہ دوبارہ سے بیٹھا ہی نہیں پھر اس سے بیٹھا ہی نہیں گیا تو کوئی بات نہیں دوستو آج اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑی ڈرامے بادی کی ہے اس پتھے نے جی گند جس کو بولتے ہیں بہت زیادہ گندہ دکھانا وہ اس نے بہت زیادہ گندہ دکھایا ہے سارا دن اوڑ اوڑ کے اوڑ کے شام کو گھر ہی نہیں بیٹھا جی یہ اچھا جوانا وہ کام بن ہے ابھی دوستو یہ تو سوکے پوکے شام کر رہے ہیں جو رائر کو لیٹاوں کا لگا ہوا اس نے ہی جانا وہ بیس ترین ہے اس کے نہیں کام دینا آگے ان کو ذرا میں بندر کر دوں جناب کیونکہ پتروں کو کیونکہ رات دوستو کافی ہو گئی ہے اب بلی کتے جو آنا وہ کوئی حملہ نہ کریں ان پر اس لیے جو آنا وہ ان کو اندر کاتھنا چاہیے کیونکہ دوستو بلیاں چلی ہیں جو پھر آپ کو پتہ رات کو تنگ کرتی ہیں چلو چلو اندر ہو اندر ہو ذرا تو لیٹے میں جلی رہنے دوں گا ویسے آج اگر تو آگیا تو ویسے آنے کے مشکل چانس ہے کیونکہ دوستو جو زیادہ لمبا جاتا نا پرندہ وہ کہیں بیٹھی جاتا ہے لمبا گیا ہوا واپس نہیں آ جاتا آئی تک میں نے بھی بڑے سارے دیکھیں اسی طرح کے کہ جو لمبے جاتے ہیں نا وہ واپس آنا ان کا جانا وہ مشکل ہو جاتا ہے تو بارہ دوستو ٹھیک ہے جی اب صبح ہی دیکھیں گے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ جانا آج کیا کام بنا ہے ہمارے ساتھ تو یہ بانی رہا دوسرا دن ہے آج کل بھی ایک اچھا اچھا بلا ناگ جو آنا وہ کل مارا ٹوٹا ہے اور آج پھر اچھا بلا ناگ جانا مارا ٹوٹا ہے اور آج پھر اچھا بلا ناگ جانا مارا ٹ تو ٹھیک ہے جی بلا گیا ناگ سوٹے بھائی گو دے جاتا اللہ حافظ